اسلام علیکم سیکنڈیئر ہم نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سٹارٹ کیا تھا اور آج پڑھنا ہے ہم نے سنتی ترقی کے لوازمات فیکٹرز آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یہ بات ہم نے چپٹر کے سٹارٹ میں کی تھی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی بھی کام سٹارٹ جو بھی کرنا ہو اس کے لیے پلاننگ اور آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے تو سنتی ترقی کے لیے کیا کیا فیکٹرز بہت ضروری ہیں فرسٹ ہے ملکی مال بیچنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی منڈیوں کا خوش اسلوبی سے جائزہ لینا یعنی کہ پروڈکس بن گئی انڈسٹریل اب ان کو سیل کرنا ہے مارکٹنگ بہت امپورٹن سٹیپ ہے اس کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل مارکٹس کا جائزہ لینا کہ ان کے ریٹس کیا چل رہے ہیں کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں کی ہر چیز کا جائزہ لینا ضروری ہے سیکنڈ ہے ملک کے اندر عاملین پیدائش کے وافر یا کم ہونے کا جائزہ لینا ایڈیکویٹ ایکسپلویٹیشن آف کیپٹل اینڈ لیبر یعنی کہ ایک ملک ہے اس میں مزدور زیادہ ہیں اب مزدور تو زیادہ ہیں اس کے انکم زیادہ ہوگی تو مزدوروں کو سیلری ملے گی اگر کم ہوگی اور لیبر زیادہ ہوں گے تو پھر کس طرح گام چلے گا اس لیے سرمایہ زیادہ ہونا چاہیے اور لیبرز کم ہونے چاہیے مگر پاکستان میں کیا ہے مزدوروں کی وافر مقدار ہے اور سرمایہ کم ہے پھر تھرڈ پوائنٹ ہے سنتی منصوبے کے سائز اور نویت کا جائزہ جو بھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس کی نویت کیا ہے انڈسٹرل یونٹس کتنے ہیں کہاں لگیں گے ہر چیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے پھر سنتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ لینا جیسے ملک میں روزگار مہیا کرنے کے موقع کا جائزہ انڈسٹری لگے کہ اس میں ایمپلائیمنٹ ہوگی تو کام ہوگا ایمپلائیمنٹ کے لیے اپرچونیٹیز چاہیے اپرچونیٹیز کے لیے بہتر منصوبہ چاہیے پھر ہے کمپیریزن کرنا سکیلڈ پیپل جو ہمارے پاکستان میں ہیں اور دوسرے کنٹریز میں جو ہیں ان کا کمپیریزن کرنا اور اپنے ملک کے لوگوں کو اتنا سکیل فل بنانا نیکسٹ اس ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نویت کا جائزہ جتنی نیشنل انکم آ رہی ہے کتنی انڈسٹریز پہ لگ رہی ہے کتنی ایکسپورٹس میں لگ رہی ہے کتنی ایمپورٹس میں لگ رہی ہے ہر چیز کا جائزہ لیت ہے اور اس میں یہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے ملک کا بیرونی ممالک کے ساتھ توازنے ادائیگی کی نویت کا جائزہ ایمپورٹس اور ایکسپورٹس میں جتنا ایکسچینج ہو رہا ہے فورن ایکسچینج اس کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے ملک کی برامدات کی نویت کا جائزہ لینا جو چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کتنی پروڈیوز ہوئی ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے کہ نہیں پرائس کیا ہوگی ایکسٹ ہم بڑھیں گے انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ میں کیا کیا ہرڈلز آ رہی ہیں تو آج کے لیے تنا کافی ہے